کوئی ضرور پڑے آپ اللہم سلی علی محمد و آل محمد اس کا معنی سنیں اے ہمارے اللہ تو محمد اور محمد کی آل پر تو پڑے بڑی خواب بات مولا ہم کو تو نے نکالی دیا تبجھو اللہ نے کہا جس جس عبادت میں تو تھا نا تو اس کی قبولیت کی میں نے گرنٹی نہیں دی نماز میں تو تھا جی مولا تو نماز کی میں نے گرنٹی نہیں دی میرا دل کرے کروں قبول نہ کروں روزے میں تو تھا گرنٹی نہیں حاج میں تو تھا گرنٹی نہیں زکاة کی ادائیگی میں تو تھا گرنٹی نہیں تلاوت میں تو تھا گرنٹی نہیں درود میں چونکہ تو ہے ہی نہیں تو اس لیے درود تو پڑھنا ہے میں نے تو تم نے میری بھارگاہ میں ریکویسٹ کرنی ہے اس لیے درود پائنٹل پاک پہ بڑی بات کرنے لگاؤں کوئی رد نہیں کر سکے گا درود چور پڑھے اس کا بھی قبول ڈاکو پڑھے ہاتھی پڑھے اس کا بھی قبول بے نمازی پڑھے اس کا بھی قبول پتہ کیوں عبادت ریجیکٹ ہوتی ہے پنتے کی وجہ سے یعنی میں جو نماز پڑھ رہا ہوں میرا دیانی کہیں یہ ہو رہا ہے تو میری وجہ سے نماز نے گئی نہ میری بولو یار میں دنیا کو دکھانے کے لیے حاجی صاحب ساتھ والے گھر میں رہتے ہیں انہوں نے پتہ چلے میں بڑا سکھی ہوں انہوں دے دار پہ انہوں دوزار انہوں تینہ دار میں ہے وہ نا بیچے اللہ نے قبول ہی نہیں کیتا بڑی خاص بات دینے لگا وہ ہاتھ جوڑ کے سطر کا خون نہ کرنا اللہ نے کہا جب پانجتن پاک پہ درود پڑھنا ہونا تمہاری تو اوقات ہی نہیں نا پتہ نہیں تمہاری زبان کیسی ہے پتہ نہیں تمہاری نیت کیسی ہے تو مولا کیا کریں بڑی خاص بات اللہ نے کہا جب پاک استیوں پہ درود پڑھنا ہونا تو تم مجھے کہا کرو مجھے کہا کرو میں ان کی شان ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق میں پڑھا کروں گا تو پھر ایک جملہ تو مجھے کہنے دیجئے مولوی جی جو خدا کسی آرے گہرے کسی نتھو آرے کسی لنڈی بچی کو دراغ کا کسی لنڈی دیکھو برنے نہیں دے تو وہی خدا ان کے ساتھ کسی زدو پہ کرو شامیر کے سنڈی بچی ہی 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 یہ میرا موضوع نہیں ہے ورنہ ڈیڑ گھنٹہ اس پہ خطاب کر سکتا ہوں بخاری مسلم ابودعود نسائی جہاں یہ حدیث ملے گی سارے صحابہ حضور کی مارگاہ میں آگئے آقا درود پڑھنے کا حکم تو آگیا کیسے پڑھیں کن پہ پڑھیں تو میرے آقا پوچھنے والے کون ہیں صحابہ صحابہ کو کہا جا رہے تم نے پڑھنا ہے آج کال بدبختی پتا کیا ہے آج کال ایسا ہوتا ہے کہ درود سے اہلِ بیعت کو نکالا جا رہے ہیں سکیپ کیا جا رہے ہیں منی وائز کیا جا رہے ہیں آج مسجدوں میں لکھاتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ بس اہلِ بیعت گئی کوئی نام لے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ بیعت گئی اور کئی اتنے شاک کا ٹھو گئے کہ بھلا وہ کہتے ہیں صلی اللہ اسے کہتے ہیں تم کٹا درود میرے آقا نے فرمید جس درود میں میری آل نہیں جون ترود میرے آقا deeds تقریروں سے اہلِ بیعت کو نکالا جا رہا ہے خطبوں سے نکالا جا رہے ہے والچاکنگ سے نکالا جا رہا ہے استحارات سے نکالا جا رہا ہے اللہ نے کہا ان کو تقریروں سے نکالنے دو آل کو ختموں سے نکالنے دو کتابوں سے نکالنے دو استحاروں سے نکالنے دو وال چاکنگ سے نکالنے دو ان کو ذرا نماز میں آنے دو اماروی جی تیری چیس نماز میں ہے ابو طالب پہ ضرورت میں امام شافی نے فرمایا امام شافی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں امام شافی کو ماننے والو امام شافی فرماتے ہیں حضور کی آل اللہ نے آپ کی محبت کو قرآن میں فرد کر دیا ہے آپ کی عظمت کے لئے اتنا ہی کافی ہے اگر کوئی نماز پڑے حضور کے خاندان پہ درود نہ پڑے اللہ نماز اٹھا کے اس کے موں پہ مارتا تو جو مفت سے مفتی نہیں ہوتے کچھ مفت سے مفتی بھی ہوتے جیسے آج کل ملتے آپ کو انہوں نے پتا کہا کہا انہوں نے فتحہ لگا دیا لو جی شافی رافضی ہو گیا شیعہ ہو گیا شیعہ رافضی ہو گیا پہلا فتحہ گمراہ ہو گیا دوسرا ترقیم دی شیعہ ہو گیا اگلا رافضی اگلا کافر لو میں رافضی تکر پہنچ گیا جا مولوک کے پاس اور کوئی حال نہیں دلیل جو نہیں آگے پھر امام شافی نے لکھا انہوں نے کہا رافضی ہو گیا پھر رکھے کافر ہی رہ گیا سو پھر سنے کیا لکھا امام شافی نے ان کان رشدن حبہ لبید محمد فرقی شد سکالان انی رافضو امام شافی فرماتے ہیں اگر علی علی کرنے سے زادہ کی تظیم کرنے سے حسنین سے محبت کرنے سے حضور کیام سے محبت کرنے سے دندہ رافضی ہو جاتا ہے تو کان کھول کے سنا پوری دنیا میں شافی سے بڑا رافضی کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا وہ کہاں سے دین لیا ہے اللہ نے جس کی مدد سے دین کو نفس کیا تجھے شرم نہیں آتی ان کو کافر کہتا ہے اور تجھے صرف علی دہی باپا ناظر رہندہ اور کسی ماں نہیں پرسو سمجھو گے میں ایک بات کرنے لگاؤں کسی دا کوجھ نہیں جل لگیا اسلام تھے حدیث دوں اہلِ سنت کی کتاب میں توجہ حضور اللہ کی طرف چہرہ مبارک کر کے فرماتے ہیں مولا مَا قَامَ الْإِسْلَامَ إِلَّا بِسَيْفِ عَلِيَتْ وَسْفَرْ مَتَخَدِيجًا میرے آقا فرماتے ہیں مولا تیرا دین قائم نہیں ہو سکتا تھا تیرا اسلام نافذ نہیں ہو سکتا تھا جد جد علی کی طلاح نہ چلتی حجی جاگی بالکل ایک جملہ کہوں تین سال سوشل بائیکارٹ ہوا ہے خاندان ابن عاشم کا شہب ابی تعالم میں اللہ نے قرآن میں کہا وَآرِدْا نِلْمُشْرِقِين اللہ قرآن میں کہتا ہے اے میرے مصطفیٰ جو مشرق ہے نا ان سے طلق توڑ لو ان سے رشتہ داریاں توڑ لو ان کے گھروں میں نہ رہو حضور نے طلق توڑا ہے سرکار ابو تعالم کے ساتھ رہے بھی اس گھر میں اور تین سال جو قید کاٹی نہ وہ بھی شہب ابی تعالم میں ایک نکتہ دینے لگا ایک توجہ میں جملے ضائع نہ کرنا تین سال سوشل بائیکارٹ رہا نا کہ تین دن ہے جی تین سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں کوئی ضعیف روایت بھی لے آئے گا نا قبلہ بڑی بات کرنے لگا ہوں ضعیف روایت میں وہ بھی قبول کرلوں گا تین سالوں میں مجھے بتاؤ کسی سخی نے کسی گھنی نے اور کوئی گندم کی بوری بیج دی ہو کوئی روٹیاں پہ کہاں کے بیج دی ہو اور بولو تو سیار پتا چلا ان سے بڑا گھنی بھی کوئی نہیں ان سے بڑا سہی بھی کوئی نہیں ان سے بڑا مجاہد بھی کوئی نہیں اللہ کے دین کو جب مان کی ضرورت پڑی تو مان کی ابن طالب کا لگا جب جان کی ضرورت پڑی تو جان کی ابن طالب کے لگا میں نے ایک جملہ کہنا ہے ایک جملہ کہنا ہے میں نے ایک جملہ جہاں بھی کتب حدیث میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کا نام لیتے تو علی کہہ کے نہیں بلاتے تھے علی ابن طالب یعنی جن کو سرکار ابو طالب سے تکلیف ہے نا ایسی سٹ مارتے تھے سیابا بلکہ میں بتاؤں بڑی خاص بات دینے لگا ہوں اللہ کے دین کی ابتداء ابتداء کہتے ہیں آغاز کو سمجھ آرہی ہے نا تو میں گبرہ جاتا ہوں اردو سپیکنگ کی وجہ سے اللہ کے دین کی ابتداء آغاز بگننگ ابو طالب کے گھر سے اس کا مطلب ہے جب اللہ کے دین کی ابتداء تھی آغاز تھا بگننگ تھی تو گھر ابو طالب کا تھا پھر ایک ایسا وقت آیا اللہ کے دین پہ اللہ کا دین سار چھپانے کے لیے پناہ گاہ ڈونڈ رہا ہے اور اسلام کا نام لے کے جگیرے بنانے والے بڑے تھے مال کمانے والے بڑے تھے نام بنانے والے بڑے تھے اللہ کے دین کو بہتر کن دیکھے جس نے سینے سے لگایا وہ بھی گام ابو طالب کے گھر پر مجھے کہنے دی دیئے اسلام کی ابتداء ابو طالب کا گھر اور اسلام کی بقا بھی ابو طالب کا گھر ان کو تکلیف نہیں سرکار ابو طالب سے کفار کو اس کا مطلب ہے جس کو سرکار ابو طالب سے تکلیف ہو نا میں انٹرنیٹ میں میرے سینکنوں لیکچر مجود ہے میں ہر مجلس میں چاہے وہ شیعہ کی ہو سننی کی ہو ایک پیغام دیتا ہوں پیغام یہ دیتا ہوں کہ پہلے سے آبا ایسا کرتے تھے کہ مومن اور منافق کی پہچان کرتے تھے سرکار علیہ السلام کی وجہ سے یعنی ان کے سامنے ذکر کرتے ہیں مولا کا اگر تو حضور کے علیہ السلام کے ذکر سے وہ خوش ہو جاتے نا تو کہتے ہیں مومن اگر پرابلم ہوتی تو کہتے ہیں منافق یہ فارمولہ پرانا ہو گیا ہے جون جون زمانہ درقی کرتا ہے نا جون جون زمانہ درقی کرتا ہے تو زمانے کے تقاضے نئے ہوتے ہیں اگر آپ کسی کے سامنے مولا علیہ السلام کا نام لےنا تو پتہ کیا کہیں گے آج الحمدللہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی ماننے ہیں اس کا مطلب ہے فر اے فارمولہ نہیں چلنا آؤ نوہ فارمولہ دے آؤ جو چلے گا آج کی جو ضرورت ہے اس صدی کی جو ڈیمانڈ ہے اب مومن اور منافق کی پرش کرنی ہونا تو مولا علیہ کا ذکر کر کے نہ کیا کرو علیہ کے بابا پھر پتہ چلے گا کہ مومن ہے کہ منافق ہے پہلی لڑائی غزوہ بدر ہے نا بولو یار غزوہ بدر میں ان کو تقلیف سرکار ابو طالب علیہ السلام سے تھی جس نے دلائل سننے ہیں نا اس پہ میں اب آگے بڑھنے چلے لگا ہوں وہ ساڑھے چار گھنٹے میرے دلائل ہیں آپ انٹرنیٹ پہ لکھیں ایمان اے بھی طالب آپ کی سبائی کا لیکچر آ جائے گا ساڑھے چار گھنٹے گا بڑے دلائل دیئے ہوئے میں لیکن نکتہ دینے لگا ہوں ان کو تقلیف تھی سرکار ابو طالب علیہ السلام سے لیکن ابو طالب علیہ السلام کو ایک جملہ کہنے لگا ہوں اسلام سے ابو طالب کو جدا کر کے تو دیکھ توجہ توجہ اسلام سے ابو طالب کو جدا کر کے تو دیکھ پھر ڈونڈتے رہ جاؤ گے اسلام کہاں ہے پہلی لڑائی پہلی لڑائی غزوہِ بدر کفار کے سامنے تین انساری سے آبا گئے توجہ میرے طرف تو جو کافر تھے نا انہوں نے کہا محمد ایک گھنے پیج دیتے نہیں اور ساڑھی جوڑ دے پیج اور جاکو یار غزوہِ بدر دے رہا ہوں تو جو حضور نے پیجے نا آؤ بتاؤں کون تھے حضرت ابو عبیدہ ابو طالب کے بھائی اور جاکو یار جاکو ذرا مولا کائنات علی المرتضی ماشاءاللہ ابو طالب کے بیٹے حضرت حمزہ ابو طالب علیہ السلام کے بھائی اور حضرت عبیدہ بتیجے بڑی خاص بات دینے لگاؤں پہلی لڑائی اللہ کے دین کی پہلی مبادرت پہلی جنگ ایک ابو طالب کا بیٹا ہے دوسرا ابو طالب کا بھائی ہے اور تیسرا ابو طالب کا چیچہ ہے جانب آدمی ذرا ابو طالب کو لکھا ہے نا پہل رہی گی جانب آدمی جہاں بھی جہاں بھی للکانہ گیا ہے جہاں بھی للکانہ گیا ہے مجھے کوئی فلان ابن فلان کا نام لے کے بتائے کہ فلان للکارہ تھا تو فلان نے آگے چیلنج قبول کیا تھا یہ مچھر کتے بلیوں سامپوں تھے ڈرنے والے کرنے والے نارار سارے صحافات ان کے پاس بیٹھے ہوئے دائیں بائیں وہ پتہ ہے غزبہ خندق میں اوہد کو چھوڑتا ہوں خندق میں خندق خود دی ہوئی تھی ٹھیک ہے کفار ادھر مسلمان اندر ہوا چال رہی تھی ریت اڑ رہی تھی کافی دن گزر گئے عمر بن عبد ود اس کا تلفظ بار بعض لوگ عمر بن عبد ود پڑتے لیکن درست تلفظ ہے عمر بن عبد ود اس نے خندق راس کی بڑا طاقتور تھا چھلانگ لگا کے نا تو مسلمانوں کی طرف آ گیا توجہ اہل سنت کی کتابیں مستدرک حاکم اوہ مسلمانوں تمہارا دعویٰ ہے جس کو تم قتل کرو نا وہ جاتا ہے جہنم اگر تم قتل ہو جاؤ تو تم جاتے ہو جنت کوئی ہے تم میں جو مجھے جہنم بیج دے یا میرے آتھوں جنت چلا جائے اور میں ایک جملہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہوں گا وہ بار بار کہہ رہا اٹھو بھی اوہ کوئی نہیں میرے اور آپ کے پیارے آقا ہمارے دلوں کی دھڑکن ہمارے سینے بیٹھنڈک ہیں جو ساری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے دشمنوں کے لیے تھے مجھے اتنا سخت جملہ حضور کا آج تک نہیں ملا جتنا یہ سخت جملہ حضور کے پاک ہونٹوں سے اتنا ہوا ہے جب وہ چنگارتا تھا نا للکارتا تھا غیر بناتا تھا تو میرے اور آپ کے پیارے آقا نے ایسے صحابہ کی طرف چہرہ مبارک کیا کوئی ہے جو اس کتے کے موں میں لگام ڈال دے خاموشی آپ ذرا خموش ہو جائے خموش بالکل خموش ایسے ہی خموشی تھی توجہ وہ پھر کہنے لگا اٹھا بھی اٹھا ادھر پھر خموشی بلکہ روایات مجود ہیں حضرت جب آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ کوئی ہے کس کے موں میں لگام ڈالے تو حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا یہ وہ ہے جب ہم نے کلمانی نہ پڑا تھا تو ایک دفعہ ڈاکو پڑ گئے تھے ڈاکو یہ وہ ہے اس نے ایسے ایک آزے اوند پکڑ گئے ایسے گمہ آکے ان پر پھینکا تھا ایک بڑا خطرناک ہے اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ جملہ آہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے نکتہ بتا رہا ہوں کہ تھا اتنا طاقتورا خطرناک اچھا جب دوبارہ اس نے چینلنج کیا تو ایک نوجوان اٹھا آئے 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 تین ایج تین ایج کا جوان تین ایج کا کڑیل جوان اٹھا آقا اجازت دیں میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں کیلی بیٹھ جا یہ عمر بن عبدہ بات ہے اس کا مطلب پتہ کیا ہے ایک روایت میں ہے کہ تین بار مولا کھڑے ہوئے تین بار حضور نے بٹھایا ایک روایت میں ہے پانچ بار کھڑے ہوئے پانچ بار بٹھایا پتہ ہے حضور بٹھاتے کیوں تھے اور میں بڑا مجبور جے یار وہ پانچ مرتبہ حضور بٹھا رہے ہیں بار بار علی بیٹھ جا علی بیٹھ جا جب اس نے پانچ بھی دفعہ کہنا تو پھر درہ حملہ ہو گیا درہ اسلام کی غیرت پہ تو پھر مولا ارز کرتے آقا اب بات برداشتیں باہر ہو گئی ہے حضور فرماتے علی یہ بتا رہو کہ اللہ نے کن مومنوں سے حضور کی مدد کی ہے جو آئے تو پڑی ہے میرے آقا فرماتے علی بیٹھ جا یہ عمر میں لب دے باتے ہیں مولا ارز کرتے آقا یہ عمر میں لب دے باتے ہیں آج اس کا بتانا ہے مجھے حضور جا آج اس کی نسلیں جان رکھیں گی آج اس کی نسلیں جان کر لے گی جہانی بیٹھا ہو وہاں پلجلی ماتے ہیں جاں مولا فرماتے ہیں نا اور نیچے اتر دو اپشن ہے تیرے پاس دو ہی اپشن تیسری ہے ہی کوئی نہیں کیا یا میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ گر کے معافی مانگ کلمہ پڑھو یہ عمر میں کے لیے تیار ہوتا میں نے واپس بھی نہیں جانے جانا اور جملہ سنو آگے اس کا عمر پر نبتے بات کا جملہ تو سنو پتہ آگے کیا کہتا ہے لگتا ہے مسلمانوں کے لشکر میں کوئی مرد نہیں رہا اوہ میرے مقابلے میں بچے کو بھی دیا علی تو بیٹھ جا تیرے باپ سے میری یاری تھی تجھے قتل نہیں کروں گا تو بیٹھ جا مولا فرماتے ہیں نیچے اتر ذرا ہاتھوں میں ہاتھوں ڈال تیری نسلے یاد رکھیں گی بچہ کے مرد جب اسے غصہ آیا نا غصہ آیا تو ہدا پہلے ہی چل رہی تھی ٹھیک ہے آندھی جو چل رہی تھی ریہ توڑ رہی تھی وہ بڑا غزبناک ہو کے نیچے اتر بڑا غزبناک ہے حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ ہم ڈال گئے یاد ریہ توڑ رہی تھی ریہ توڑ رہی تھی اور ایسے ہوا ہے ہم کبر آگے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ درنے کی ضرورت نہیں یہ لی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ جب ریہت نیچے گری بڑی خاص بات دینے لگاؤں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں جب ریہت نیچے گری نہ تو کیا دیکھا عمر بن عبد وعد کا دار ادھر پڑا تھا سار ادھر پڑا تھا اور ادھر پھر ہم نے مل کر نعرہ لگا نعرہ ہائے ہائے اب بایہ بگر چہلی علی پہلے انسان اللہ اور بھی کہنا کردے اور تُو نے بھی ہے نا ابھی کوئنے والی اس بار جو علی سن نہیں سکتے انہیں بہلا کردے ہاں بیری اچھا جملہ سنو آگے جو حضور کا آگے جملہ درہ جملہ تو سنو جملہ سنو یار جو علی کا موازنہ کرتے ہیں میرے آقا نے حدیث فرما کہ فتنے کا کل آقا میں ہی کر دی جب آقا علی سنوہ نے رہا ہے یا علی حاضر ذرو کا افضل من عمال امتی وعی عمر قیام وہ شکلین والی جو روایت ہے نا وہ احد کی ہے میں احد نہیں کھندک پڑھ رہا ہوں میرے آقا فرماتے ہیں علی تیرا یہ عمر تیری یہ ضرب ایک پلڑے میں میری ساری امت قیامت آکانے والی سوالاک صحافہ بھی محدثین بھی مجددین بھی مورخین بھی اولیاء سوفیاء ساری امت کی ساری نیکیان دوسرے پلڑے میں اس پلڑے میں مولا کو نہیں رکھا نہیں سمجھے مولا کی نظر میں جو چھوٹا سا عمل ہے نا اس کو رکھا ہے حضور فرماتے حلی تیرا یہ عمل ایک پلڑے میں اور ساری امت کی ساری نیکیان دوسرے پلڑے میں تیرا یہ عمل میری ساری امت کی نیکیان سے داری ہے مولوی جی اوہ مولوی جی تو علی کو تولنے کی بات کرتا ہے اے علی کے ایک عمل سے ساری کائنات تول گئی ہے اور بتاؤ تو صحیح کوئی جائے بتاؤ جو مولا کے بغیر کوئی جیت سکا غزبہ احد حضور کے دندان دخمی ہوئے رخصار دخمی ہوئے حضور تنہا کھڑے ہیں حضور تنہا کھڑے ہیں بڑی خاص بات دینے لگا ہوں اہل سنت کی کتابیں عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ ہم صحابہ کے نوکر یہ جو صحابہ کے نام پہ سمینار کرتے ہیں کبلہ پتہ نہیں ان کو امار ابن یاسر کیوں نظر نہیں آتے ان کو ابودر بیفاری کیوں نظر نہیں آتے ان کو سلمان فارسی کی نظر نہیں آتے ان کو حضرت بلال کیوں نظر نہیں آتے ان کو حضرت امیمان کی نظر نہیں آتے ان کو حضرت امیمان کی نظر نہیں آتے یہ سے آبا نہیں وہ جو مسجدوں کے نام رکھتے ہو کہ فلان کے نام پہ سو سو مسجد کا اعلان کر دیا جی فلان امیر نے وہ جن کے نام پہ سو سو مسجدوں کا اعلان کر رہے ہیں نا مولوی وہ امار ابن یاسر کے پانچ ایسا بھی نہیں ہم صحابہ کے در کے منگتے ہیں ہم صحابہ کے در کے نوکر ہیں ہم صحابہ کے در کے بھکاری ہیں ہم صحابہ کی گستاقی اور بیعتمی کو حرام سمجھتے ہیں کدھر مر گئے ہیں مولوی اللہ ملوانے جو کہتے ہیں شیعہ کی مجلسوں میں صحابہ کی بیعتمی ہوتی ہے یہ دیکھو ہم صحابہ کے در کے منگتے ہیں ہم صحابہ کے در کے نوکر ہیں صحابہ وہ ہیں جو قرآن سے اور مصطفیٰ کے فرمان سے صحابہ کے در کے منگتے ہیں یہ دیواروں پہ لکھنے سے مولوی کوئی کافر نہیں ہوتا کافر وہ ہوتا ہے جس کو اللہ قرآن میں لکھنے ہیں غزبہ وہاں گئے ہیں حضور علیہ السلام کا رخصار زخمی دندان مبارک شہید حضور تنہا توجہ میری طرف جب مصیبت مان جائے نا وہ پنجابی جگہ نہیں ہے وہ پیڑ مان جائے پیڑ اللہ دی عزت دی قسم اپنے خون کا ممداد ہے جو دو حضور تنہا تو روایات ہے کہ مولا علیہ السلام نے اپنی دائیں ہاتھ مارک میں تلوار پکڑی ہوئی ہے حضور علیہ السلام درمیان میں کھڑے ہیں توجہ میری طرف پاک بی بی ساتھ امات و زہرہ سلامت اللہ علیہ تاٹ جلا کے نا یہ اہل سنت کی کتابیں دے رہا ہوں آقا علیہ السلام کا رخصار ساتھ کر رہی ہیں ساتھ رو رہی ہیں ساتھ رو رہی ہیں حلاق ہو جائے میرے بابا کو تکلیف دینے والے پاک بی پی زخم صاف کر رہی ہیں مولا کائنات حیدر اقرار تلوار پکڑ کے توجہ میری طرف جملہ پورا ہونے تو موضوع میرا ہوئی کن مومنوں سے مدد کی ایسے تلوار کو ایسے چاروں طرف تواف کر رہے ہیں توجہ میری طرف اور روایت آتی ہے کہ دائرے کو بڑا کرتے جاتے ہیں نہیں سمجھے یار یار یہ جو حضور کھڑے ہیں درمیان میں مولا ایسے تلوار چلا رہے ہیں ارت گرد اور دائرے کو ایسے ایسے کرتے جاتے ہیں اس وقت حضرت خالد بن ولید نے کلمہ نہیں پڑا تھا رضی اللہ تعالیٰ نو سے افیئے یار توجہ میری طرف پیچھے سے انہوں نے عملہ کیا تھا نا اوہ جاگو یار حضور تنہا کھڑے ہیں پاک بھی بھی زخم صاف کر رہی ہیں حیدر اقرار تلوار لے کے حضور کا تواف کر کے دائرے کو پیچھے کرتے جا رہے ہیں بڑے بڑے طاقتوارے بڑی بڑی انہوں نے کہا جوڑا نہیں تھے ایک نیجز اللہ مہر وقت بھی خاتا ہوں وہاں جبریل امین نازل ہوئے توجہ میرے طرف جبریل امین نازل ہوئے اور کہتے ہیں علی علیہ السلام کی طرف اللہ کی طرف سے آڈر آیا آقا وَأَيَّدَكَ بِنَاصْرِهِ توجہو میرے طرف آقا اللہ کی طرف سے آڈر آگے علی کیسی مدد ہے ایک ہی لڑائی میں مولا رینہ گئے اوپاییت انتالی دین گدر گئے سانی تے بلانا پہ آئی تے پھر من جانا علی تے بغیر کم نہیں جانتا اچھا انتالی دین سیابا اکرام رزمان اللہ علیہم اجمعین ہر روز ایک دن حضرت ابو بکر صدیق گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر بن کے ساتھ سے اعبا ادھر سے مرحب صاحب آئے یہ واپس آگے یا ادب کے ساتھ بات ہو لی چاہیے اگلے دن حضرت عمر فروغ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر بن کے مرحب صاحب آئے واپس تشریف لے آئے ہر روز ایک اداتا انتالیس دن یہ انتالیس دن حضور نے کیوں دیئے اچھا انتالیس دن جو ادھر سے آبا تھے توجہ میرے طرف کھانا تو کھاتے ہی تھے نا جی کہ انتالیس دن بھوکے رہے ہیں اس کا مطلب اونٹ زبا ہوتے تھے کھانا کھایا جاتا تھا ٹھیک ہے جب انتالیس دن گزر کے نا توجہ میرے طرف یہ جملے کا مزہ میں پنجابی میں لینے لگا جب انتالیس دن گزر کے انتالیس دن تک کچھ نہیں ہونا حضور فرماتے ہیں اور روز اونٹ زبا کر کے بھی گھان دے ہو تک کر دے کچھ نہیں توجہ اے تو اڈے واسدی کھانا نہیں تے آقا فیر تے آقا فیر ان کی کریے حضور فرماتے ہیں کرنا کیے انہوں ہی بلا مانگا جدے واسدی کھانا میرے آقا نے فرمات رکھنی یا علی ابلی ابلی ابلال علی آجا تیری نوڑ پہ گئی ہے کہتے ہیں اے شرک ہو گیا یا علی مدد کیوں آن دے ہو وہ نبیان دے نبی نے کہا یا علی مدد ہے یا علی مدد کیوں آن دے ہو اے شرک ہو گیا اے شرک ہو گیا اے شرک ہو گیا اے شرک ہو گیا یا علی مدد علی آجا تیری نوڑ پہ گئی ہے مولا نماز پڑھ کے نا مسجد نبی سے وہاں تشریف لے کے جا رہے تھے ایک قدم مبارک مسجد کے اندر کی طرف دوسرا باہر کان مبارک میں آواز آئی حضور کی مولا فرماتے لبائک یا مسجد اللہ ہم درہ یہ نہ کہتے ہیں لبائک یا حسین لبائک 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 جی جی دو تین نام آئے ہیں مولا فرماتے کمبر جلدی کر سواری تیار کر خیبر جانا کمبر آجا مولا مدینہ کہاں خیبر کہاں توجہ میرے طرف میرے حوالاتی کھانا ہے منانا نہیں سواری نے کہا کمبر بھول گیا نسبت کس کی ہے اللہ کی عزت کی قسم مولا آپ میرے نقاب میں پاک قدم رکھیں زیادہ کرتا ہوں پچھلے پاک مدینہ میں ہوں گے اگلے پاک خیبر میں میرے میرے اور آپ کے پیارے عقا فرماتے ہیں جو علی کے آنے کی پشارت دے نا جنت تو اس کی ہے ہی اور جو بھی مانگے گا نا وہ عطا کروں گا سارے سے ابا خوش ہو گئے وہ سارے جا کے بیٹھ گئے جو خیبر سے مدینہ کی طرف راستہ جا رہے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں سلمان وہ ادھر کیا دیکھ رہا ہے وہ کہتے ہیں علی ادھر سے آئے گا وہ ادھر سے تھوڑی آئے گا کسی کی کسی کی اس پہ تسلیح نہ نہ ہو تو میں اس پہ حدیث بھی دے سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے حضور فرماتے کہ میں زمین کے راستوں سے بھی زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں جب یہ اعلان کیا تو جبریل احمی نے اللہ کی بارگاہ میں کہاں مولا اجازت دیں میں ادھر علی کا امتحان نہ لے لوں اللہ نے کہا جا کرنا شوق تورا وہ انسانی صورت میں آگے جبریل احمیل آپ کہتے ہیں مولا آپ نے اتنا بڑا جو اعلان کر دیا ہے کہ آپ زمین سے زیادہ آسمانی راستوں کو جانتے ہیں تو بتائیں پھر اس وقت جبریل کہاں ہے میرے مولا نے دائیں دیکھا بھائیں دیکھا اوپر نیچے دیکھا فرمایا مصطفیٰ کے بھائی کا امتحان لینے والے ہیں جبریل اس وقت نہ آسمان پہ نہ صدرہ پہ نہ شرک پہ نہ گھر پہ نہ شمال میں نہ جنون پہ جبریل تو اس وقت مصطفیٰ کے بھائی کے سامنے اس کا سائل پہ لکے گھرہ ہے بلکہ حضور فرماتے ہیں میراج کی رات حضور فرماتے ہیں میراج کی رات جب میں لا مقاں کی آخریات تک پہنچا ہوں یہ رجب کا مہینہ ہے نا اس میں بڑی نسبتیں ہیں ٹھیک ہے اور سمجھ لیں کہ اس ماہ میں مولا دنیا میں ظاہر ظہور بھی ہوا اور حضور غدیر کا حکم لینے گئے اہل سنت کی ستر خدا پہ دیتا ہوں میرے آقا فرماتے ہیں وہ مراج کی رات جب بلکات طالب اور مطلوب کے درمیان ہوئی عاشق اور رشوع کے درمیان محب اور محبور کے درمیان خدا حضورت کے درمیان جو گفتگو ہوئی جو خداب ہوا اس گفتگو اس کے محبی بھی ملانا حضور فرماتے ہیں مراج پہ جو نبی بھی ملانا علیہ بھی ملانا جب حضرت سلمان فارسی کو مولا آتے نظر آئے توجہ میرے طرف یا رسول اللہ مولا تشریف لے آئے توجہ میرے طرف بخاری آقا علیہ السلام نے علم مبارک علی کو اطا کیا پتہ نہیں مولوینوں علم نہ لو کیوں ہیں نہیں چیڑے وہ بخاری دے رہے ہیں یار علم اطا کیا مولا علم پکڑ کے جب چھانے لگے نا محب کی طرف تھوڑی دیر کے لیے رکھے چہرہ آقا علیہ السلام کی طرف بھیرا آقا لڑائی کی ذرا حادتوں بتا دیں اینہ دا کرنا کی توجہ میرے طرف حضور فرماتے علی باغ جائیں تو چھوڑ دینا اے علی ناسدیان انہیں جے ماردہ سرنڈر ہو جائیں تو پھر بھی چھوڑ دینا کالے ماہ پڑ دیں تو پھر بھی چھوڑ دینا توجہ اب مولا آگئے ہیں دائیں ماہ سارے سے آبا ساتھ محرب کی طرف گئے ادھر سے محرب آگیا محرب کہتا ہے اوہی اوہ پلے خاتر جل آگے گیا اوہ میں مرحبا اوہ آنا مرحب اوہ کال پر سوندے ہوتے تو اڑدے ہو اوہ میں مرحبا میرا نا لے کے ماما بچے آنے اوہ رانیہ نے سارے خیبر جانتا ہے اوہ میں مرحبا جب بار بار کہتا ہے نا میں مرحب ہوں میں مرحب ہوں تو مولا پتا کیا فرماتے ہیں اچھا تو مرحب ہے سوندے پھر اگر تو مرحب ہے تو سوند میری مانے میرا نام حیدر رکھا ہے ایک نکتہ دینا ہے سارا سال تڑپنا ہے آپ نے آج ہی سمجھو پر سونا سمجھنا جب مولا نے کہا نا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے تے مرحب صاحب دوڑ گئی اوہ جڑا دڑاندہ سی نا آپ ہی دوڑ گیا اوہ شیطان پچھے اوہ کدھر پہ جانا ہے توجہ میری طرف مرحب آج ہے یہودی کیسی یہودی تے ماں یہودن اور بولو تے صحیح شیطان نے پسا کی کہنے دا مرحب یار میری ماں نے منو ایک وسیعت کیتی سی پترا ساری دنیا نہ لڑی تے نو کوئی پرواہ نہیں جیدہ نا ہے اگر ہوئے گا نا اوہ دیکھو لو بسی پھر ایک جملہ دماغ ایک جملہ کہوں پھر جملہ دا خون نہ کرے آج ہے ہو سکتا ہے پرسوں سمجھ آج ہے لیکن آئے گا ضرور وہ مرحب کی ماں تھی یہودن وہ مرحب کی ماں یہودن بھی جانتی ہے علی کے سامنے نہیں آنا علی نے ملائی نہیں کرنی اس نے کہا ماں نے کہا ہی ساری دنیا نہ لڑی علی کو لوں بچی ہے ادھر کرو بچی شیطان لوگ نہیں نہیں وہ تھوڑا ہے ادھر یہ تو کوئی ہو رہا آتو چھوٹا آجا بندہ آجا فیس ٹو فیس مولا فرماتے ہیں چل بھئی باہر کر یہ نہ کہنا کہ ہیدر نے چانس نہیں دیا وہ تھے ساڑھے مولوی صاحب جنہوں جمعہ ہے تھی خطبے پردینے نا تھی مرحب دا واقعہ سناندینے تھی کئی سادے لوگ بھی بیٹھائی ہوتے ہیں وہ میں چھوٹا تھا بچہ تھا اس وقت ہم بیٹھے ہوئے تھے مولوی صاحب خطبہ سنا رہے ہیں مرحب دا بندے بندے جڈہ پہر سی مولا علی علیہ السلام نے ہوا چے اڑ کے تلوار ماری تو دیکھ گٹے تھے لگی اور مولوی صاحب سنا رہے ایک پول ہے کہ بابا جی بیٹھے ہیں ساتھے جائے پڑے اور مولوی صاحب کہنے ہو تھا بندے بندے جڈہ پہر سی بابا جی بچارے ہیں پتا کوئی نہیں سبان اللہ وہاں چوانا اور بابا جی نے کہاں جائے میں کہاں بابا جی وہ کی پہ کرتے ہیں سبان اللہ وہ تھی جہودی یلتلیہ لڑے آئی یعنی کہ جن کو دین کی سمجھ ہی نہیں جس طرح کے سنانے والے اسی طرح کے سننے والے توجہ رکھو میری طرف ذرا وہ جب آمن سامنے آئے نا اس نے تلوار ببار کیا مولا علی علیہ السلام ہوا کی طرف تشریف لے گئے واپس پلٹے حضرت جابر روایت کر رہے ہیں قربان جابر بن عبداللہ انساری ایک سو سچ سے آپا ہونہی نہ سن لو جڑے مولاد غلام سن پتہ نہیں یہ ایک سو سٹھ ہیں نظر کیوں نہیں ہوں دے حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ جب لڑائی ہوئی نا مرحب کے ساتھ ہے تو مولا نے خیبر کا دروازہ اپنے بائیں ہاتھ سے کو کھیل لیا دروازے کے دو پٹ ہوتے ہیں دو دو ہوتے ہیں حضرت جابر کہتے ہیں ایک تو مولا نے پکڑ لیا نا ڈال کے طور پر ایک کو ایسے کر کے ٹھینک دیا ایسے نہیں ایسے توجہ یہ پڑے لکھے دوست بیٹھے ہوئے ہیں میرے بیٹے میرے بھائی گوگل کا زمانہ ہے آپ گوگل پہ لکھیں نو علیہ السلام کی کشتی آپ کو مل جائے گی ایچھے سات ہزار پرانی گالجے آج مل گئی جہے جابر کہتے ہیں جب ایسے پھینکا نا دروازہ مولا نے وہ نو علیہ السلام کی کشتی تو مل گئی علی کا پھینکا نا دروازہ جتا کہ نہیں ملا اور بات اگلی سنو بات ذرا اگلی سنو یار حضر جابر کہتے ہیں جب مولا نے وہ دروازہ نیچے ایسے گرا دیا نا مرحب کو قتل کر کے امام جلال الدین سیوتی ان کی تریخ الخلاصہ اہل سنت کی کتاب دے رہا ہے حضر جابر کہتے ہیں مأسی صحابہ کتنے اسی صحابہ سارے مل کر اس دروازے کو زور لگا کے اٹھانا چاہتے تھے ہوا بھی نہیں لگائی گئی کتنی طاقت تھی یار نہیں سمجھے جو نیچے پھینک دیا تھا ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں اے اپنا بانیان کدھر گئے ہیں ساری مجلس میں ہی پڑھنی ہے اے محس سیارکوٹ بھی جا گیا نہ پڑھنی ہے اچھا توجہو میری طرف میں نہ کر میں نہ کر آگے بات سنو بڑی خاص بات ہے جب فتح کر کے حضور کی طرف جا رہے تھے نا سیابا تو جب حضور کے سامنے گئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہاتھ جوڑ کے آقا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جو علی کے آنے کی بشارت دے نا جنت تو اس کی ہے ہی اور بھی جو مانگے گا میں عطا کروں گا تو میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مانگ پاس مولا تشریف فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی کے کان میں آپ فرماتے ہیں ایک کان سے بات یاد آگئی یہ جو مولوی صاحب سرکار ابو طالب پہ نہیں بہنک رہے کہ بخاری میں روایت ہے سرکار ابو طالب کے جب وصال کا وقت آیا تو حضور نے کہا چچا میرے کان چاہیے کلمہ پڑھ لائے اچھا میں ادھر کسی کو بلا کے بھائی ادھر ادھر آئیے ادھر ادھر آئیے میں نے کیا کہا ان کو دسو یار جی کہتے کان میں کیا چاچا کلمہ پڑھ لائے ایک جملہ گھن لگا تھے جوڑ کے مولوی تُو سنن تے آمیں تے کاندیاں بھی سننے تے نا سنن تے آمیں تے قدیر دائلہ تے قدیر دائلہ تے دیوہ تے دیوہ تے دیوہ تے دیوہ اللہ تعالیٰ نو کو مولا فرماتے ہیں حضور سے پوچھے وہ جو اللہ اور آپ کے درمیان جو کنورسیشن ہوتی ہے نو گفتگو عوضے جو کوئی ایک غالت اثر ہے حضور مسکرہ کے فرماتے ہیں سلمان اگر وہ بات تجھے بتائی نہ تو پھر کہنا پڑے گا تجھے سلمان آلو بیتی اے صرف میرے کاروالیں جان دے باروالے نہیں اس کا مطلب ہے گھر ایک تھا اور وہ حضور کا گھر تھا کچھ لوگ اس گھر کے اندر رہتے تھے وہ ہے گھر والے کچھ اس گھر کے باہر رہتے تھے وہ ہے داروالے یا باہر والے وہ صحابہ اگرام اور جو گھر کے اندر رہتے تھے وہ حضور کی جن کو حضور نے باہر رکھا ہے نو ان کو باہر رہنے کو جب اللہ نے باہر رکھا ہے مولوی تجھے کیونکہ اندر کو سکتا ہے یعنی یہ ایک لائن آف کنٹرول ہے اس کو کراس نہیں کیا جا سکتا اس کا مطلب ہے یہ گھر والے اندر والے وہ باہر والے ان کا اپنا مقام ہے ان کی اپنی فضیلت ہے ان کی اپنی عظمت ہے ان کی اپنی رفت ہے اور وہ جو بات کی چکے حضور نے بادہ فرما دیا تھا تو حضور فرماتے ہیں چالفر سلمان سن لے اللہ بزاتے خود جب کلام کرتا ہے مراج میں بھی آئی ہے یہ بروایت ہے دیگر میں بھی آئی ہے جس کے لہجے میں بات کرتا ہے اور جس کی زمان میں بات کرتا ہے اس لہجے والے اس زمان والے کا نام علی ہے ہائے ہائے یہی وہ مومن ہے اللہ کی ذکی قسم ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں سارا کچھ انہوں نے قربان کیا جب مال کی ضرورت پڑی مال بھی انہوں نے خرچ کیا جب جہاد کی ضرورت پڑی جہاد بھی انہوں نے کیا جب خون دینے کا وقت آیا انہوں نے دیا انہوں نے اگر ان کو ہٹا دو گے تو اسلام نہیں بچے گا میں دو ربائیں اپنی سنا کے اجازت لیتا ہوں مسائے پہ رہ گئے اور بھی کافی دوستے باب ہیں میں ایک بہت خاص بات دینے لگا ہوں صحیفہ مومن کا انوان علی ہے یہ ایک ایک مصرہ نہیں بھی رہا مصرہ نہیں ایک ایک حدیث ہے صحیفہ مومن کا انوان علی ہے خیفر میں جو ہے گونجی وہ آزان علی ہے وہ میری نہ مان چل مصطفیٰ کی مان لے لعبید اور منافق کی پہچان علی ہے میں علی علی میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں ہر رنج و غن کو ناکام کرتا ہوں کر کے ورد علی میں شام و سہم ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں اللہ زبا صبح و شام کرتا ہوں پہرمی رسولِ انام کرتا ہوں علی کا ذکر صبح و شام کرتا ہوں پہرمی رسولِ انام کرتا ہوں علی کا ذکر عبادت کا حسن ہائے لوگوں ادا یہی نماز صبح و شام کرتا ہوں زبا کو زبا کو وضو کراؤ علی علی کر کے زبا کو وضو کراؤ علی علی کر کے منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے اگر مائے چاہتی ہیں کہ نیک عبادت تم مکمون پہلائے علی تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا فرق ہے ملن تجھ میں اور مجھ میں بس نہ فرق ہے ملن تیرا کچھ کچھ علی ہے میرا سب کچھ علی ہے علی سے مجھ بھی ہے اور حج کی خواہش بھی خواہش بھی عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے تُو لگ 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 ہے اور جڑالی نو کل ایمان نہیں مندہ جڑالی دے باب نو کل ایمان نہیں مندہ کل رب نو